کانگریس کے ورش نیتا ایوم نینہ دیوی بیدھان سباک شیطر کے ویدھائے کا راملال تھاکو نے ایمز کے خلاف خلاب بولا ہے اور پربھاویت گرامینوں کے ساتھ مل کر ایمز پرشاشن کی منمانی کے خلاف اوپا یکت بلاسپور کو گیا پن سوپا اور اچھی تکاروائی کی مانگ کی اس دوران ان کے ساتھ نوہاوہ راجپورا گاؤں کے گرامینوں کا ایک پرتینیدی منڈل بھی شامل تھا انہوں نے گرامینوں کی سمسیا کے بارے میں اوپا یکت کو وستار سے جانکاری دی جنہیں سننے کے بعد اوپا یکت نے ویدھائک وہ گرامینوں کو جلد سمسیا کے سمدھان کا آشواشن بھی دیا پترکاروں کے ساتھ باتچیت کے دوران ویدھائک راملال تھاکر نے کہا کہ ایمز کے دوارہ جب سے نرمان کارے شروع کیا گیا ہے تب سے پربھاویت ہوئے لوگوں کو کسی بھی پرکار کی سبیدہ نہیں دی جا رہی ہے تثہ پربھاویت لوگوں کو روجگار کے سادن بھی اپلبدن نہیں کروائے جا رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ایمز میں بہاری راجیوں کے لوگوں کو روجگار دیا جا رہا ہے اور بلاسپور تثہ ہیماشل کے لوگوں کو روجگار نہیں مل رہا ہے انہوں نے کہا کہ ستانی لوگ اگر اپنا ٹریکٹر بھی ایمز میں کام پر لگوانا چاہتے ہیں تو کمپنی کی طرف سے انہیں منع کر دیا جاتا ہے جبکہ بڑے بڑے پربھاوشالی ویکتیوں کی گاڑیاں کام پر لگائی جا رہی ہیں بیدھائک راملال تھاکر نے کہا کہ بیتے رویوار کو ہوئی بارش کے قارن ایمز سے نیچے نوہ وراجپورہ کے گاؤں کو کافی نقصان پہنچا ہے بارش کے قارن آئے ملبے سے لوگوں کی جمینوں کو جہاں بھاری نقصان پہنچا ہے تو وہیں لوگوں کے گاؤں میں اپنے سطر پر بنائے گئے کوئیں بھی مٹی آدھی سے لبا لب بھر گئے ہیں انہوں نے آروپ لگائے کہ ایمز پرشاشن دورہ نرمان کارے کے دوران غلط طریقے سے ملبہ فینکا گیا جس کارن بارش ہونے کے بعد وہ ملبہ لوگوں کے کھیتوں میں جا گیا اور ان کی کھیتی بھی تباہ ہوئی ہے اس کے علاوہ راستے و پانی کی سمسیہ سے بھی گرامین اب جوج رہے ہیں اس سے پہلے تدکالین اپایوک سے بھی اس سمسیہ کو لے کر چرچہ ہوئی تھی تو انہوں نے بھی پینی کے پانی کو کمپنی بحال کرے گی لیکن آج تک اس پر بھی کچھ نہیں ہوا ہے یہ جو کچھلے کل وارش ہوئی ہے اسے جو ایمز انسٹیٹوٹ بھل رہا ہے اس سے نیچے جو نوہ اور راجکورہ کے ہمارے کسان ہیں ان کو بہت بڑا نقصان ہوا ہے نقصان یہ ہے کہ جو دھانی زمین ہے اس کے اوپر بھی جو ہے نا دو تین تین فٹ ڈیبریز آگی گاؤں میں پرائیویٹ لوگوں نے جو کونے بنا رکھتے تھے وہ بھی بھر گئے اور جو کنارے پہ زمین تھی وہ زمین جو ہے وہ سارے کی ساری جو ہے وہ ختم ہوگی اور نالے سے اوپر آتے کیونکہ اوپر جو ہے اوپر واری دکت یہ ہے کہ اوپر ایمز کا کام چلا ہے وہ اتنے انسائنٹیوٹ بے سے انہوں نے وہ ڈیبریز سیکھ کی ہے کہ وہ جب وارش ہوئیت اور ساری کی ساری جو ہے وہ ڈیبریز لوگوں کی ختم میں چلے گی اس سے کیا ہوا لوگوں کے جو راستے میں بنے تھے وہ بھی چلے گئے اور کئی بار میٹنگ ہوئی ایس بی ایم نے بھی میٹنگ ہوئی تھی چپٹک میشن جو پہلے تھے ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہوگی آدیش ہوئے تھے کہ پینے کے پانی کو کمپنی بحال کرے گی اور جو لوگوں کا راستہ ہے وہ ہے پرگنا رتنپور اور ساتھ میں میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ہماری تین چار پنچائتے ہیں جو ہمارے راجبورہ سے بلکل پہاڑی دیوتر کی پہاڑی ہے ان لوگوں کا آم آنا جو صاحب وہ اسی سرک سے ہوتا تھا پرانا راستہ سے جب سے یہ بننا شروع ہوا کمپنی آئی انہوں نے وہ راستے بند کر دیا امن 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 اس نے اس نے کہا کہ ایس ایسے ہمارے کو ایٹنٹی کارڈ بنا دو کہ کروڑنہ کے ٹائم میں ہمارے کو جو اینا تنگ نہ ہونا پڑے تو کیا ہوا اس کی جو اہنا ٹرانسور کر دی گئی نوڈا نوڈا کے لیے نو ہزار روپے جو اہنا اس کو تنخواہ ملتی ہے تو کیونکہ نوڈا اس نے نہیں آنا اس لئے نوکری سے نکال دیا ایسے ایک نہیں دو دو تین تین کیس ہم ارکاض ایسے ہیں یا کوئی بولا یا اس کا ٹریکٹروار یا کوئی بولا تو اس کا جو اہنا نوکری میں رگا تھا وہ اس کو بار کر دیا تو اس پرکار سے میں کہوں گا یہ جو یہاں پہ کمپنی آئی ہے نا یہ لوگوں سے جو ہے کھلوار کر رہی ہے ڈیپٹی کمیشن کے سامنے رکھے اور میں نے یہ کہا کہ لوگوں کا جو نقصان ہوا ہے اب آپ یہ لگا لیں کہ جن لوگوں کے جو ہے وہ پندرہ پندرہ تھارا تھارا کوئنٹل جو ہے وہ جہوں اور مکی ہو جاتی دھی دھان ہو جاتے تھے آج ایک ایک کوئنٹل جو ہے وہ ان کے خادیان نہیں ہو پا رہے ہیں پچھلے چار سالوں سے یہی حال ہے اور چار سالوں سے لوگ جو ہے وہ بھوٹے مر رہے ہیں دروزگار ملنی رہا ہے پینے کو پانی نہیں دی رہا دیے جا رہا ہے جو پانی کی سکیم اوپر سے آتی تھی ٹینک سے پانی آتا تھا اب وہ جگہ جو ہے وہ کیونکہ کی ایمز میں چلی گئی تو ان کو تب سے لے کے آج تک پانی نہیں مل رہا ہے